محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سرپرس ریوزلہ میں ہوں محبوب رزا صدیقی آج ملک کے عزیز ہندوستان سراپا احتجاج بن چکا ہے ملک میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے پورا ملک راستے پہ اتر کے احتجاج کر رہے ہیں ہندوستان کے سب سے پرانی پارٹی انڈیا نیشنل کانگریس پورے ہندوستان میں احتجاج کر رہی ہے حکومت اور ایڈی کے خلاف اور ملک کے نوجوان ملک کے یوبا بھی احتجاج کر رہے ہیں اگنی پتھ یوجنا کے خلاف انہیں کانٹریک آرمی بننا پسند نہیں ہے اس لئے کہ آج کے نوجوان جانتے ہیں ایک آرمی جب آرمی میں چلا جاتا ہے تو ساری زندگی آرمی ہی رہتا ہے فوجی ہی کلاتا ہے مرنے کے بعد تک ہی فوجی کلاتا ہے یہ ساری باتیں ہیں اور وہی پر کنٹینیو پورے دیش نہیں پوری دنیا بھر میں ملونا صفت نوپور سرما کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سان میں بڑی گستاخی کی ہے اور اس کو لے کر کہ آج بر سغیر کی عظیم درگا خواجوہ خواجوان مئین ملت سیدنا سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ خدام خواجہ غریب نواز اور ازمیر شریف کے عوام نے نوپور سرما کے خلاف احتجاج کیا اور لاکھوں کی تعداد لوگ راستے پوتر کے احتجاج کیا ان سارے لوگ کا ایک ہی ریمان تھا انہوں نے ہمارے نبی کے سان میں گستاخی کی ہے ہمارے نبی کے سان میں ایسی گستاخی کی ہے جو ہم لوگ قطعی برداس نہیں کریں گے اس کو جتنے قری سے قری سزا سنائی جائے ان کو جیل پر سلاہوں کے تیچھے بھیجا جائے اس لیے کہ انہوں نے ایسی سمجھے حمد کیسے کردیں سوچنے کا مقام ہے آج ہمارے دیش کو پردان منطری حکومت اور وزیر داخلہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں پورا مسلمان پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کا دل جو ہے تکلیف سے دوچار ہو رہا ہے اس لیے کہ ان کے سامنے میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو ان کے نبی پاک ہے ہمارے نزدیک ہمارے ماں باپ اولاد مال و دولت سب سے عزید سب سے پیاری اگر کوئی چیز ہے تو ہمارے نبی کی عظمت ان کی رسالت اور ان کا مرتبہ ہے مگر انہوں نے نبی کے سان میں گستاکی کیے اس کا مطلب اس وقت ہوا اس لیے بی جی پی کی سپوکس پرسن انہوں نے چھ سال کے نیلمبیت جرور کر دیا ہے سابقہ اب ہو چکی ہے مگر جس انداز میں انہوں نے گستاکی کی ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے ان کی ایک ہی سزا ہے پورے مسلمان پوری دنیا بھر میں مل ہیں ان کو جیل کے سلاکوں کو پیچھے ڈال دیا جائے اور ہندوستان کا کسٹریشن جو اس کی عزازت نہیں دیتا ہے کوئی بھی مذہبی پیشوا یا رہنمہ کے خلاف اس کے سب کے بتتمیزی کی جائے اس لیے سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ آنے والے کل میں کوئی بھی سخت کسی قسم کا بھی کسی بھی مذہبی رنوہ کے خلاف ایک بار بھی اس کے خلاف بولنے کے بارے میں دس ہزار بار سوچے یہ چیز ہے ہمارا سمیدھان تمامی مذہب کا ریسپیکٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے اور انہیں اپنے مطابق بھی ماننے کی اجازت دیتا ہے کھانے پینے کی اجازت دیتا ہے آج کیا ہو گیا ہے دیس کے پردان منتری خاموص ہے وزیر داخلہ خاموص ہے پورا دیس راستے پوترہ ہوا ہے کم سے کم ایک کو بچانے کے لیے پورے دیس کی عوام کو پریشان کر رہا ہے یہ سوچنے کا بھی سائے سمجھنے کا بھی سائے ہمیسہ احتجاج ہو رہے ہیں آپ بھلے آپ نے سمجھے کہ یوپی میں بہار میں بنگال میں اور بھی بہروں ساری جگہوں میں آج یہ احتجاج پر پابندی لگی ہوئی تھی اس کے باوجود بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سمجھ لیے یہ ٹھیک بات نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح تکلیف دینا جن حضرات نے ابھی تک سرپرس نیوز لائب کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیجئے آپ کی اپنی آواز ہے اپنی آواز کو دبنے مت دیجئے گا دیج اپنے بھائی محبوب رضا شدی گزار thank you very much ہمارے ساتھ جوریل کیلئے شکریہ جوریل کیلئے شکریہ جوریل کیلئے شکریہ ہی ساتھ ہی ساتھ به موسیقی